سال 1940 میں سوویٹ یونین کے ریسرچر نے ایک میڈیسن تیار کی جس کے بارے میں ان کا یقین تھا کہ یہ میڈیسن ایک سولجر کو جنگ کے دنوں میں دیر تک جگہ رکھنے میں کارامل ثابت ہوگی مولڈ وار ٹو میں جرمن آلڈی اس قسم کی میڈیسن ایمفیٹامین تیار کر چکے تھے جس کو پروٹین کہا جاتا ہے امریکن اور بیٹش اپنے ٹروپس کو ایمفیٹامین بیزنڈائن کی ڈوز دیتے لیکن اس کا اثر لمبی عرصے تک نہ چلتا جبکہ دوسری جانب سوویٹ کچھ ایسی میڈیسن کے سلاش میں تھے جس کے استعمال کے بعد اس کا اثر تین دن سے زیادہ رہے اور ایسا کرنے کے لئے انہوں نے کچھ خاص قسم کی میڈیسن بنائی لیکن اس میڈیسن کو پہلے انسانوں پر ٹیسٹ کرنا تھا اس کام کے لئے ٹیسٹ سبجیکٹ کا ملنا بلکل مشکل نہیں تھا کیونکہ انیس سو چاریس میں جیلیں پریزن آف وار سے بھری پڑی تھی اور ایسے دور میں انسانیں کو کو بائی پاس کرنا بلکل مشکل نہ تھا ریسرچر نے ایک ٹیسٹ ایریا سیٹ اپ کیا جس میں پانچ سبجیکٹ کو رکھا گیا یہ ایک سیلڈ روم تھا جس میں ٹیسٹ میڈیسن کو گیس کی فارم میں چھوڑے جاتا تھا اور اکسیجن کا لیول منیٹر کیا جاتا تھا ٹیسٹ سبجیکٹ کو کھانے میں ٹرائی فوڈ سونے کے لیے ایک بیٹ پینے کے لیے نل کا پانی اور واشروم کے لیے ایک مشترکہ ٹائلٹ فرام کیا گیا ٹیسٹ کی تیاریاں مکمل تھیں اور پہلے تین دن میں سبجیکٹ بھی اس ٹیسٹ سے رضا مند دکھ رہے تھے سبجیکٹ کے ساتھ ایک جھوٹا وعدہ کیا گیا کہ اگر وہ لوگ تیس دن تک اس ٹیسٹ کا حصہ بنے رہے تو ان کی آزادی یقینی بنائی جائے گی ٹیسٹ کے چوتھے روز چیزوں میں کچھ بدلاؤ آیا جب سبجیکٹ جنگ اور اس میں ہونے والی تباہی کو ڈسکس کرنا چوری ہو گئے اور پانچوے دن حالات مزید بتر ہو گئے جب سبجیکٹ میں نفسیاتی علامات ظاہر ہونا شروع ہو گئی وہ اپنے آپ سے اور ایسی چیزوں سے باتے کرنا شروع ہو گئے جو وہاں پہ موجود ہی نہ تھی یقینی ریسرچرز کو سلیپ ڈیپریوشن کا علم تھا جس میں پانچ دن کے بعد انسان کا دماؤ اس پر حاوی ہو جاتا ہے اور حلوسینیشن کی وجہ سے وہ خوفصدہ رہنا شروع کر دیتا ہے ٹیسٹ کے نوے دن گیس نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا جب ایک سبجیکٹ نے کمرے کے اندر چلانا شروع کر دیا اور پاگلوں کی طرح کمرے کے اندر دوڑیں لگانا شروع کر دی سبجیکٹ اتنی تیزی سے چلا رہا تھا کہ جیسے وہ اپنے وکل کورٹس کو انتاثر کر دے گا اور تلانے کے کچھ گھنٹوں کے بعد وہ ایسے سو گیا جیسے کہ ایک معصوم بچہ سو جاتا ہے چند دنوں کے بعد ٹیسٹ روم کے اندر بلکل ہی خاموشی ہو گئی اور کیمرے پر بھی کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا یقین ان تمام سبجیکٹ زندہ تھے کیونکہ اکسیجن انڈیکیٹر کے لیول سے اس بات کا انتاثر لگا جا سکتا تھا لیکن سوال یہ تھا کہ تمام سبجیکٹ گئے کہاں ریسرچر اپنی اس ریسرچ سٹیڈی کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن روم کو کھول کر اندر کے حالات جاننے کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا ریسرچرز نے انٹر کام کے ایک میسج پاس کیا کہ تمام سبجیکٹ چیمبر کے دروازے دور ہو جائیں اور زمین پر لیٹ جائیں اور ایسا نہ کرنے والے کو شوٹ کر دیا جائے گا اور ان انسٹیکشنز پر عمل کرنے والے ایک سبجیکٹ کو آزادی دے دی جائے گی ان میں سے ایک سبجیکٹ نے جواب دیا جس میں اس نے کہا کہ ہمیں مزید آزادی نہیں چاہیے سبجیکٹ کا یہ جواب سننے کے بعد ریسرچر کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا ماں سوائے چیمبر کا دروازہ کھولنے کے یہ ٹیسٹ کا پندروہ دن تھا جب دروازہ کھولا گیا چیمبر کے اندر جاتے ہی ریسرچر نے دیکھا کہ ایک انسان کی موت واقع ہو چکی تھی اور اس کا آدھا جسم کھائے جا چکا تھا باقی سبجیکٹ جو زندہ تھے ان پر بھی بہت ہی برے زخموں کے انشانات تھے اس گیس نے سبجیکٹ کو اتنی بری طرح سے متاثر کر دیا تھا کہ سبجیکٹ نے اپنے آپ سے ہی سکن اتارنا اور اپنے آپ کو ہی چک لگنا چرو کر دیا تھے قریب سے معاینہ کرنے پر ریسرچر نے دیکھا کہ آدموں کے زخم بہت خراب تھے ایسے لگ رہا تھا جسے یہ سب انہوں نے خود کیا ہو انہوں نے اپنے ہی سینوں سے جل پھار لی تھی جس سے ان سبجیکٹ کے پھیپڑوں کا خوفناک منظر نظر آنے لگا دوسرے اندرونی ازا فرش پر کسی فنپارے کی طرح بچھے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اور وہ سبجیکٹ ان کو کھائے جا رہے تھے ان کے قریب جانے کی حمد کسی میں نہ تھی باقی دینوں کو بلا آخر بھی ہوش کر دیا گیا اور ایک محفوظ جگہ منتقل کر دیا گیا ریسرچرز نے ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیئے آدمی سے برداشت نہیں ہو رہا تھا اور آخر کار ڈاکٹروں نے اسے بے ہوشی ہی دوا دی تو اس شخص کا دل رک گیا اور وہ مر گیا این موقع پر پوسٹ مارٹن سے پتا چلتا ہے کہ اس کی نو ہڈیاں ٹوٹی ہوئے تھیں اور اس کے پورے جسم کے پتھے پھٹے ہوئے تھے آخری لڑکا دوسرے آدمی کے ساتھ سٹڈی روم میں واپس آیا جو بظاہر بستر پر مردہ تھا لیکن تین ریسرچرز بھی وہاں موجود تھے اچانک اے بیسرچر نے کمانڈر کو گولی مار دی اور پھر سبجیکٹ کو گولی مار دی اس نے پھر انچی آواز میں کہا میں ان چیزوں کے ساتھ یہاں بند نہیں رہوں گا تم کیا ہو ارے جاؤ جاؤ ہم تم سے ہی ہیں ہم وہ جنون ہیں جو تمہارے اندر چھپا ہوا ہے ہم ہر لمحہ تمہارے شیطانی تماغ کی کہرائیوں سے آزاد ہونے کی بھیک مانگتے ہیں ہم وہ ہیں جنہیں تم خاموشی اور معذوری میں اس وقت مبتلا کرتے ہو جب تم رات کی پناہ کامے چلے جاتے ہو یہ وہ مقام ہے جہاں تک ہماری رسائی نہیں ہے یہ تجربہ تقریباً اختتام پذیر ہونے کو تھا کہ اچانک ریسرچر نے اس کو بھی گولی مار دی اس سے شاید کسی حد تک ہیپوکریٹک حلف کی خلاف ورزی ہوئی ہو لیکن بعض اوقات سخت حالات سخت اقدامات کا مطالبہ کرتے ہیں اس طباق ان فلیش فکشن کو پڑھ کر کوئی بھی آسانی سے بتا سکتا ہے کہ یہ کسی ایسے شخص نے لکھا ہے جس کے طرز تحریر کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے نہ صرف یہ کہ اگرچہ کہانی بعض اوقات مہنی نہیں رکھتی بلکہ کئی بار تو کوئی مار جاتا ہے اور پھر دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے ہمیں نہیں لگتا کہ یہ کہانی سنانے والے کا کوئی مقصد ہے ہمیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ آپ اپنے اہم آزا کو چیر کر وہ چھو کی صورت میں فرش پر نہیں رکھ سکتے یہ ایک خالص افثانہ ہے ہو سکتا ہے کہ وہ لوخون کی کمی یا صدمے سے مر گئے ہوں یہ بار ٹھیک ہے کہ یہ ریکارڈ شدہ تاریخ اور قابل فہم سائنس کا معاملہ ہے مگر آج تک کوئی ایسی گیس دریافت نہیں ہوئی جو کسی بھی شخص کو پندہ روز تک بیدار رکھ سکے نیند کا یہ روسی تجربہ کوئی بری کہانی نہیں ہے لیکن یہ بہتر بھی ہو سکتا تھا نیند کی کمیدر حقیقت ایک عذیت ہے جسے فوجیوں نے استعمال اور برداشت کیا اور یہ تجربہ کسی بھی شخص کو آدھا پاگل کر سکتا ہے پھر بھی اس کہانی میں جب آپ گیس اور نشہ اور آرگن رکھ کو شامل کرتے ہیں اور کسی کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کہانی قابل اعتبار نہیں رہتی